بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمیں اپنے کچن میں چکن تکہ بوٹی مسالہ بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی یونیک ریسیپی ہے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹائٹ کیجئے گا ڈیر کے جی بولنس چکن لیا ہے اس کو میں نے ہاف ایک کپ جو ہے وینگر ڈالا ہے اور ٹو ٹی سپون سالٹ اور اتنا ہی آپ نے پانی ڈال کے اس کو ایک ہینڈے کے لیے ڈیپ کر دینا ہے اچھی طرح ڈیپ کر دیجئے گا اور اسی سائز کی آپ نے بون لیس بوٹی کو بنانا ہے اگر آپ یہ بہت آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دیکھیں سب سے پہلے ہم مسالہ ریڈی کریں گے زیرہ اور سابس زیرہ سوکہ دنیا اور لال مٹ اس کو آپ نے میڈیم لو فلیم پہ فرائے کرنا ہے جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اور جب آپ کو خوشبو آنے لگے ویورز تو آپ نے اس سارے سپائسز کو گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کر کے اس کو آپ سیف کر لیجئے گا جتنا اس مسالے میں اس کو چکن ٹکا مسالے میں یوز ہوگا باقی اس کو پیزرو کر لیجئے گا آج کوشش کیا کریں کہ اس طرح گرائنڈ کر کے جار بھر لیا کریں اور آپ کے کھانوں میں بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے دیکھیں یہ والے سپائسز ہیں جو آپ کو رذر آ رہے ہیں دہی لیسن ہری مرچے ہرا دھنیا یہ ہم نے سب سے پہلے مسالوں کو گرائنڈ کر لیا ہے لیسن کو دہی ہری مرچے ہرا دھنیا تھوڑا سا کو دینا اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اس میں دکھا بوٹی مسالہ بھی یوز کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون جو آپشنل ہے اور یہ مسالے ہم نے گرائنڈ کیے تھے اس کو دو سے تین ٹیبل سپون آپ نے ڈالیں یہ لیمن جوس میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون آپ اس کو اسٹیمیٹ کر لیجئے گا اور یہ سارے سپائسز کو بڑے سے پاول میں اچھی طرح مکس کرنے ہیں آپ نے جو گوشت بوللس آپ نے ڈپ کیا ہوا تھا دھونے کے بعد آپ نے آدھا پونہ گھنٹا اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے پھر آپ نے یہ مسالہ لگانا ہے اگر آپ دھو کے فوراں یہ سپائسز لگائیں گے تو پانی چھوٹ جائے گا جس سے آپ کا یہ لیکورز مسالہ ہے وہ سارا جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا دیکھیں اسی طرح آپ نے سارے سپائسز کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون تھوڑا سا سالٹ بھی ڈالی جیگا جب یہ سارے سپائسز آپ نے مکس کرنے ہیں تو اس کو ایک سے دو گھنٹے یا اوور نائٹ رکھیں اور اس کے بعد یہ کول کو آپ نے اچھی طرح گرم کر کے اور آپ نے اس کا اس کو دھوہ بھی دینا ہے دیکھیں پہلے اس کو گرم کرنا ہے کول کو اور کوئی بھی آپ نے فائل رکھ کے تو اس کو اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیے گا اور یہ دھوہ بنے گا یہ سارے میں نے جتنے بھی ٹکے تھے اس کو سٹکس میں لگا لیا ہے اور اس کو پھر ہم نے پین میں میڈیم لو فلیم پہ شیلو فرائے کرنا ہے تیز فلیم پہ نہیں کرنا اسی طرح جیسے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور کوشش کیجئے گا کہ اس کو ڈھک دیں جب آپ کا اس طرح کا آپ کا ہو تو اس کو ڈھک کے بھی کو کر سکتے ہیں اور اوپن لی بھی کر سکتے ہیں لیکن لو فلیم پہ تاکہ آپ کے ٹکے بہت ہی ٹینڈر اور سوفٹ بنیں اور ویوز آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کے ٹکے کیسے بنے ہیں اگلی ریسی پی کے لیے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ